یہ واقعہ شاید میں نے بیان کیا ہو کہ فرمایا جب کرولہ میں صدامِ ملعون واصلِ چہنم ہوا اور امامِ حسین کی حرم کو بڑھانا چاہا تو وہاں پر بیچ میں ایک گھر تھا انہوں نے خریدنا چاہا تو یہ گھر ایک بوڑے شخص کا تھا اس کے پاس آئے یہ مزدور تھا یہ بنائی کا کام کرتا تھا لوگوں کے گھر بناتا تھا اس کے پاس آئے کہ قبلہ آپ کا گھر چاہیے سنا ہے آپ غریب ہیں آپ کی گھر کی قیمت دس لاکھ ہے لیکن ہم آپ کو پچاس لاکھ دینے کے لیے تیار ہیں آپ کا گھر حرم کا حصہ بھی بنے گا پلس میں آپ کو ثواب بھی ہوگا لوگ نماز پڑھیں گے گھر آپ کا ثواب آپ کو ہوگا غریب بھی ہیں دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی اس بزرگ نے کہا کہ سوچنے کے بعد میں گھر نہیں بیچوں گا دونوں نے کہا اگر آپ کی ڈیمانڈ زیادہ ہے تو آپ وہ بتائیے ہم آپ کو پیسے دینے کے لیے تیار ہیں پچاس نہیں تو ہم آپ کو ساٹھ دیں ساٹھ نہیں تو ستر دیں اس نے کہا نہیں اب ادن میں گھر بیچنے کے لیے تیار ہیں کہ ہم حکومت کے آرڈرز لائیں گے بالاخر آپ کا گھر گرایا جائے گا کیونکہ یہ بیچ میں آ رہا ہے ہم مولا کا سہن بنا رہے ہیں کہ بھائی میرا گھر میری ملکیت میں نہیں بیچتا یہ سارے لوٹ کے چلے گئے کہ کچھ ہی دنوں کے بعد انہوں نے دیکھا اس نے بڑا سامان اپنے گھر میں اتارا ہوا ہے اور اپنے گھر کو رنگ و روغن کر رہا ہے اپنے گھر کو نیاں کر رہا ہے تو یہ پھر آئے اے بزرگ پرانا گھر ہے ہم نے قیمت شاید کم لگائی تو نیاں کر رہا ہے شاید ہم قیمت بڑھائیں اس نے کہا نہیں بھائی مجھے گھر بیچنا ہے نہیں پھلے آپ ایک کروڑ دو یا دو کروڑ دو یا دس کروڑ دو میں نہیں بیچوں گا یہ سارے پریشان کہ اس نے گھر کو بالکل نیاں کر دیا اب اس نے پیغام بھیجا حرم والوں کے پاس کہا کہ آ جاؤ میں اپنا گھر حسین ابن علی کو دینا چاہتا ہوں یہ سب آ گئے انہوں نے کہاں بتاو قیمت بڑھائی ہے اس نے کہا نہیں کوئی قیمت نہیں کہا پھر کہا میں اپنا گھر مفت میں اپنے آقا کو ہدیہ کرنا چاہتا ہوں کہا یہ تو سمجھ آ رہا ہے کہ آپ نے اپنا گھر مفت میں امام حسین کو دیا عقیدت میں محبت میں لیکن ایک بات سمجھ میں نہیں آئے کہ جب گھر دینا ہی تھا تو اس کو بنایا کیوں اسے اتنا حسین کیوں کیا اس پہ اتنا رنگ و روغن کیوں لگایا تو یہ بزرگ کے جملے ہیں کہتا ہے پہلی مرتبہ زندگی میں حسین ابن علی کو کوئی چیز دے رہا تھا پہلی مرتبہ اپنے آقا حسین ابن علی کو کوئی چیز دے رہا تھا تو مجھے یہ بتاؤ میں پرانا گھر دیتا کہ میں نے کہا آقا کو پہلی مرتبہ کوئی گفت دے رہا ہوں کوئی اچھی چیز دوں اور آج امام زمانہ فرماتے اے مومن مجھے تمہارا گھر نہیں چاہیے اے مومن مجھے تمہارے پیسے نہیں چاہیے کہا مولا آپ کو کیا چاہیے کہا مجھے تمہارا پاک دل چاہیے کہ مولا فرماتے ہم کہیں نہیں رہتے مومن کے گھر میں رہتے ہیں کہ مولا مومن کا گھر کہا ہے فرمائے اس کا دل ہے آج اگر دل قصاوتوں میں مبتلا ہوگا اگر آج دل نجاستوں میں مبتلا ہوگا فرمائے اس دل کے گھر میں امام زمانہ نہیں آسکتے مولا اسی دل میں آتے ہیں جو دل پاک و پاکی زاؤ کہ مولا ہم گناہ سے دور ہوں تو کیسے ہوں امام ایک فارمولہ بتاتے ہیں امام فرماتے ہیں گناہ وہ کرتا ہے جس کے دل سے خوف خدا نکل جاتا ہے آج مسئلہ یہ نہیں کہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے ہر نجوان کو بتا ہے کہ گناہ کیا ہے ثواب کیا ہے عقاب کیا ہے لیکن ہم پھر بھی گناہ کرتے ہیں کہ کیوں کہ کیوں کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف ختم ہو گیا امام فرماتے ہیں خوف خدا کو بڑھاو جتنا خوف بڑھنے لگے گا اتنا تو گناہ سے دور ہو جائے گا